کل میں ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن سائفر کے اوپر جو ہو رہی ہے اس میں میں کل شرکت کر رہا ہوں اور میں سارا وقت جس طرح میں نے آپ کو اتیار ہوتا ہوں جیل جانے کی کیونکہ جو منسٹر انٹیریئر کا رانہ سناولہ ہے جس کے نیچے ایف آئی اے وہ تو پہلی کہہ بیٹھا ہے کہ مران خان کو جیل میں ڈالیں گے ہم یہ سائفر کے اوپر تو مجھے نہیں پتا کیونکہ اس وقت کوئی قانون تو ہے نہیں جنگل کا قانون ہے جسے مرضی چاہو جیل میں ڈال دو بچارے کتنے لوگ ہمارے عورتیں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں وقت تو گزر جائے گا لیکن قوم یہ یاد رکھی گی کون سے لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ عمران ریاض کو یاد رکھے گی یہ ساری قوم کہ وہ کم از کم اپنے موقف پہ کھڑا رہا اس ملک کے اندر جو صحافی ہوتے ہیں جو ایک جہاد کرتے ہیں حق اور سچ کے لیے جس طرح عرشد شریف تھے قوم ان کو ہمیشہ یاد رکھے گی عرشد شریف شہید کو وہ جو چار جرنلس ملک سے باہر چلے گئے لیکن انہوں نے کمپرمائز نہیں کیا انہوں نے کسی پریشر میں آ کے رائے حق سے نہیں اترے وہ جن کو یہاں مارے پڑھوائی گئیں زلیل کیا گیا اور وہ جن کے بڑے نام ہیں اور پرانے صحافت میں نام ہیں قوم ان کو بھی دیکھ رہی ہے اور ان کو سلام کر رہی ہے اور ان کو بھی دیکھ رہی ہے جن کے ضمیر مر چکے ہیں تو میں ایف آئی اے کا ذرا آپ کو سمجھا دوں کہ یہ کیس ہے کیا نہ تو ابھی تک مجھے کوئی کوئی کوئیسنیر ملا ہے کہ یہ میرے سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں تو میری کوئی تیاری نہیں ہے لکھا یہ ہوئے کہ جی اپنے ساتھ ڈاکیمنٹس لے کے آئیں مجھے یہی نہیں پتا کہ آپ نے پوچھنا کیا تو ڈاکیمنٹس میں کیا لے کے آؤں اور پھر سے میں یہ کہہ دوں کہ آپ کے انٹریئر منسٹر سیکرٹ رکھنا اس کو خفیہ رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ایک دفعہ وہ کوڈ دنیا کو پتا چل جائے تو سارے جتنے بھی آپ کے انبیسٹرز خفیہ میسجز بھیج رہے ہوتے ہیں فورن آفس باہر کی دنیا سے وہ سارے پبلک ہو جائیں گے جس طرح ویکی لیکس کے اندر پبلک ہو گئے تھے یاد رکھیں ویکی لیکس میں امیریکن انبیسٹرز جو ڈاکیمنٹس بھیجتے تھے جو کمیونکیشن بھیجتے تھے اپنے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو وہ سارے پبلک ہو گئے تھے اور اس میں کئی کئی انکشاف ہوئے جس میں دیکھنے والا ہے جو پاکستان کے اندر ہمارے سیاستدان وہ کیا باتیں کر رہے تھے انبیسٹرز سے وہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ کتنے دوگلے تھے اور انہوں نے میں یہ اللہ کا شکر ہے میں یہ کہتا ہوں انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ہے جو ہمارے سے بات کرتا ہے وہ پبلک سے کرتا ہے باقی انہوں نے کہا باقی جتنے پولٹیشن ہیں وہ ہمیں کچھ کہتے ہیں پبلک میں جا کے کچھ کہتے ہیں جو سائفر آتا ہے فورن آفیس کے اندر وہ کبھی کسی کے پاس نہیں جاتا وہ صرف فورن آفیس میں رہتا ہے وہ چوری نہیں ہو سکتا وہ فورن آفیس میں پڑا ہوتا ہے جو ہمارے پاس آتا ہے اور جس میں پرائم منسٹر پریزیڈنٹ آرمی چیف آئی ایس آئی کا چیف اور پھر ایک جاتا ہے اس کا جو جاتا ہے کیابنٹ سیکرٹری کے پاس یہ یاد رکھیں کہ یہ وہ سائفر نہیں جاتا یہ سائفر کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ اپنے لفظوں میں لکھ کے ہمارے پاس پہنچتا ہے تو سائفر فورن آفیس میں رہتا ہے وہ کبھی وہ نہ چوری ہوا ہے نہ وہ اور کوئی دیکھ سکتا ہے نہ پرائم منسٹر ہم کوئی نہیں دیکھ سکتے کیونکہ یہ سائبر سیکیورٹی کا قانون ہے جو کہ کیابنٹ ڈیویجن بتاتی ہے ان کو فورن آفیس کو تو پہلے تو یہ سائٹ پہ کر دیں کہ سائفر کا جو کوڈ تھا وہ کبھی بھی پبلک نہیں ہوا کسی نے نہیں وہ دیکھا بشمول پرائم منسٹر کے ہم نے سب سے پہلے اس کو فیصلہ کیا آپس میں کہ ہم یہ پبلک نہیں ابھی اس کے اوپر بات نہیں کریں گے کیونکہ اوائی سی کی کانفرنس تھی پاکستان میں بائی سو اور تئیس مارچ کو تو سائفر آ چکا تھا چھے مارچ کا ہم نے اس کانفرنس کی وجہ سے ہم چپ کر کے بیٹھے رہے ہیں کیونکہ باہر سے منسٹر آ رہے ہیں اور شور میں جاتا اس کا تو ہم نے کہا ملک کو نقصان پہنچے گا ستائیس تاریخ کو میں نے جلسے میں جو ایک کوپی لرائی وہ سائفر نہیں تھا جو سائفر کے اندر پیغام تھا تو وہ میں نے بتایا اور میں نے تب بھی متات رہا میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے کہا یہ بڑا سینسٹیف ہے میں نے لکھ کے بتایا کہ میں صرف کوئی غلط بات نہ کہہ دوں کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز ہے ہماری دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں وہ نقراب ہو جائیں کتنی بڑی اس ملک سے میں سمجھتا ہوں کہ کتنی بڑی ملک کی توہین ہوئی کہ ایک باہر کا ایک افیشل وہ پاکستان کے امبیسٹر کو کہہ رہا ہے کہ اپنے پرائیم منسٹر کو اگر تم نے نہ ہٹایا ووٹ آف نو کانفیڈنس جو پھر سے میں یاد کرا دوں کہ ابھی آئی نہیں تھی تو پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی اور اگر اس کو ہٹا دیا تو سب کچھ معاف ہو جائے گا یہ تھا سائیفر میں اور جو امبیسٹر تھے پھر سے میں آپ کو بتا دوں اسد مجید انہوں نے لکھا اس میں کہ میرے خیال میں تمہیں اس کے امریکہ کے خلاف ان کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے ڈمارش کرنا چاہیے کہ یہ کبھی اس طرح کی زبان استعمال نہیں ہوتی ایسی دھمکی نہیں دی جاتی میں پہلے کیابنٹ میں رکھتا ہوں پھر اٹھائیس کو اٹھائیس مارچ کو نیشنل سیکیورٹی کانسل میں رکھتا ہوں اور وہ نیشنل سیکیورٹی کانسل میں سارے سروس چیف ہوتے ہیں جنرل باجوا تھے وہاں ائر چیف تھے ادھر آر ایوی کی چیف تھے جوائنٹ چیف آف سٹاف تھے ہمارے ساری کیابنٹ کے سینئر میمبرز تھے فورن آفس کے سیکیورٹی بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمیں جس طرح ایمبیسٹر مجید نے رکمنٹ کیا ہمیں ڈمارش کرنا چاہیے ہمیں امریکہ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے کہ یہ آپ نے ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کی تو جب وہ اس میں آگیا ہے نیشنل سیکیورٹی کانسل میں اور ڈمارش کر دی تو جو اس کی جو سائفر کے اندر چیزیں لکھئے ہیں تو وہ تو پبلک ہو گئی کیونکہ جب آپ نے پبلک ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ کہہ دیا کہ ہم نے اس کی کیا تو وہ تو سیکرٹ تو نہ رہا وہ کیونکہ ڈمارش نے آپ نے کس پہ تو یہ چیزیں سامنے آگئی نیشنل سیکیورٹی کانسل میں اور کیپلٹ میں بھی ڈسکاس ہو گئی اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر ہم نے ان کیمرہ سارے آپوزیشن لیڈرز کو بلایا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح کی پاکستان میں توہین ہوئی سارے آپوزیشن لیڈرز نے منع کر دیا جانے کا کیونکہ یہ سارے حصہ تھے اس سازش کے پارلیمنٹ سے جو سپیکر ہوتے ہیں وہ چیف جسٹس آب پاکستان کو بھیجتے ہیں اور میں بھی انہیں کہتا ہوں کہ اس کو پر انکوائری کریں کہ یہ جو مداخلت ہوئی ہے اس کے اندر پتا تو چلے کہ یہ ہوا کیا کتنی بڑی سازش ہوئی ہے کہ سٹی گورنمنٹ کے اوپر الیکٹڈ پرائم منسٹر کے اوپر دھمکی ملتی ہے اور پھر اس کے گورنمنٹ گرانے کی پوری تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں لوگ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں الائز چلے جاتے ہیں اور یہ پیغام کس کو تھا مجھے تو پتا تھا پیغام کس کو ہے جنرل باجوا کے لیے پیغام دیا گیا تھا کیونکہ اسی کے پاس پاور تھی نا گورنمنٹ گرانے کی باقی تو کوئی کوئی پرائم منسٹر کو نہیں ہٹا سکتا تھا تو اس کے بعد جب یہ اور پھر کیبنٹ کے اندر ہم نے اس کو ڈی کلیسیفائی بھی کر دیا تو مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ایف آئی اے چاہتی کیا ہے کہ جب سائفر تو سیف جس طرح سناولہ نے کہا وہ فورن آفس میں پڑھا ہے وہ تو اس کے اوپر تو اس کے تو کسی کو پتا ہی نہیں ہے جو سائفر کی کورڈ ہے ہمارے پاس جو اس کی جس کو پیرا فریز کہتے ہیں انگریزی میں لاز ہمارے پاس جو آتا ہے وہ تو اس کا مفہوم آیا تھا اور وہ جا کے نیشنل سیکیورٹی کانسل اور کیپنٹ پر جب رکھا اور بعد میں ڈی کلیسیفائی بھی کر دیا تو وہ تو پھر ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ نہیں رہی جب ریجیم چین ساؤتھ امریکہ میں بھی ہوتا ہے تو اس طرح تو پھر بھی نہیں ہوتا کہ پہلے وہ کوئی ایمبیزڈر سے دھمکی دی جائے ایک سو جو اسی کیسز ہیں اور ایک اور اب وارنٹ بھی نکلائی ہے الیکشن کمیشن کی توہین ہو گئے یہ دنیا میں آپ نے نہیں کبھی سنا عدالتوں بھی تو توہین ہوتی ہے الیکشن کمیشن کی توہین ہو گئے وارنٹ نکلائیں پوری کوشش ہے کسی نہ کسی طرح ہے اس کو جیل میں ڈال دیں میں کھڑا ہوں جیل کے لیے بھی تیار ہوں لیکن قوم کو میں یہ بتا دوں کہ میں انشاءاللہ ہر کیس کا ثابت کروں گا اسی ملک میں بیٹھ کے کہ ہر کیس انہوں نے جالی بنایا ہے بوگس بنایا ہے اور ہر کیس جب عدالت میں جائے گا جب سنا جائے گا کوئی جج بھی سزا نہیں دے سکتا پورا کیس سن کے کیونکہ یہ سارے جالی کیسز ہیں اور اس کا مقصد اس ملک میں انصاف نہیں لانا اس ملک میں انصاف کی قبر کھود نہیں ہے تاکہ کسی طرح جنگل کا قانون جو طاقتور ہے وہ کسی طرح اس ملک کی جمہوریت بھی ختم کر دے وہ طاقتور اس ملک کی عوام کی آواز ختم کر دے وہ اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو کسی طرح ختم کر دے اور کسی نہ کسی طرح یہ چوروں کا ٹولہ جو تیس سال سے ملک کو لوٹ رہا ہے کسی نہ کسی طرح اس کو پھر اوپر بٹھا دے ملک پھر اوپر بانس کا ملک کی اگر